وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے انکشاف کیا ہے کہ کوئٹا میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا اور دھماکے کے وقت بمبار اپنی گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے بتایا کہ دھماکے میں 60 سے 80 کلو گرام تک بارودی مواد استعمال کیا گیا کل کے دھماکے میں پانچ افراد شہید ہوئے چیف سیکریٹری کو فوری تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ان پاکستان دشمن اناصر کی کاروائی ہے جنہیں پاکستان کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی اس حملے کی جتنی بھی مضامت کی جائے کم ہے کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے کوئی تقریباً سبہ دس بجے اور جس میں پانچ لوگ جہاں بھاک ہوئے ہیں یہ خود کچھ حملہ تھا اور میں سارے فورن میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ساری رات فورن میڈیا جو ہے اس کو تو نہیں پتا کہ ادھر سیری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے لیکن میں سارے فورن میڈیا کے کہنے پہ آج یہ بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ پانچ لوگ اس میں جہاں بھاک ہوئے اور ایک خود کچھ حملہ آور ہے اور یہ سی جو ہے فور جو ایکسپلوسیو ہے اور یہ ساٹھ سے اسی کلو کے درمیان اس خود کچھ حملہ آور اس خود جو ایک گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور اس کی فرنزک کے لیے بھیجا جا چکے ہیں دوسری جانب سیٹی ڈی نے کوئٹا دماکے کو خود کچھ حملہ قرار دے دیا دوسری جانب سیٹی ڈی نے کوئٹا دوسری جانب سیٹی ڈی نے کوئٹا دوسری جانب سیٹی جس سے جس کی انٹینسٹی ابھی گیج کی جا رہی ہے اندر ہماری کرائیم سین یونٹس اور ہماری جو کانٹر ٹیاریزم کے سارے ساری پیرا کرنے لیا ہے وہ اندر موجود ہیں پریمیلری اتنا کے مطابق اس وقت تین جو ہیں وہ دن باڈیز ہیں اور نائن ایجٹ ہیں سو باقی انویسٹیگیشن اور باقی سین آف ٹائم کو پیدا کر لیا گیا ہے وہاں پہ ہمارے جو ایکسپرٹ یونٹس ہیں دیار انویسٹیگیٹنگ ہیں اور انشاءاللہ جلدی ان کو ہم سامنے لیں کوئٹا دماکے میں امواد کی کل تعداد پانچ ہو گئی جبکہ دس افراد شدید زخمی ہیں مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا وزیر داخلہ بلوچستان نے امکان ظاہر کیا ہے کہ کوئٹا دماکے میں چینی سفیر کو حدف کہنا قبل از وقت ہوگا وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ گوادر اور بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہیں اور چین پاکستان کا آزمودہ دوست ہے ہماری دوستی ہمالیا سے بھی بلند ہے یہ دھماکہ پاکستان کے امن کو تہوبالہ کرنے کی سازش ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ کے تحت 22 اداروں کو ہدایت کی ہے کہ سیکیورٹی کو ہائی الٹ کر دیا جائے خیال تھا کہ ایف سی کو کوئٹا سے نکالیں گے لیکن اب ایسا نہیں ہے ایف سی کو کوئٹا سے نہیں نکالیں گے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اندر سے غیر مستحقم کرنے کی غیر ملکی کوشش کی جا رہی ہے چین کے صفیر کئی دنوں سے بلوچستان میں ہیں اور وہ محفوظ ہیں انہوں نے آج بھی اسٹاف کالج سے خطاب کیا ہے تاہم اس دھماکے کی ذمہ داری تاحل کسی گروپ نے نہیں قبول کی اور نہ ہی اس زمن میں کوئی گرفتاری ظاہر کی گئی ہے رفیق ازاد نیوز پاکستان ڈاٹ ٹی وی کراچی